چودہ فروری کی تاریخ آئی ویلنٹائنس ڈے کا دن آیا کلکتہ کی سڑکوں پر نقاب والی عورتیں بھی پھول کرلین دیر کر رہی تھی دلی اور ممبئی کے ریشٹورنٹ اور پارکوں میں نقاب والی لڑکیاں بھی ایک دوسرے اپنے محبوب کو اور اپنے عاشق سے تحفہ لے رہی تھی اور دے رہی تھی آج نقاب اور برکے کو بھی اپنے کالے کرتوتوں پر پردہ ڈالنے کے ایک ذریعہ بنا دیا گیا اللہ اس قوم کی بیٹیوں پر رہن فرقائے روزانہ خبریں آ رہی ہیں مسلمان لڑکیاں آج اپنے غیر مسلم عاشقوں کے ساتھ فرار ہو رہی ہیں ان کے ساتھ جا کر کے شادی کر رہی ہیں اور پھر اسلام کو بھی چھوڑ رہی ہیں چند اُبھر پانی میں ڈوب مرنا چاہیے ہمیں عورات کو اگر اتنے سارے مدرسے ہونے کے باوجود اتنے ادارے ہونے کے باوجود اور امت کے پاس لاکھوں کرونوں کی دولت ہونے کے باوجود اگر اپنی بیٹیوں کو ہم اس لائق میں نہیں بنا سکے کہ ہماری بیٹیاں اسلام کی اور ایمان کی اہمیت کو سمجھتی اور اسلام کو بچانے کی کوشش کرتی اگر ہم اپنی بیٹیوں کو اس لائق میں نہیں بنا سکے محبت اور عشق کے نام پر اگر ہماری بیٹیاں ہماری قوم کی بیٹیاں اگر کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں اور اپنی عزت کا سودا کر رہی ہیں تو پوری قوم کے لئے چلو برپال میں ڈوب مرنے کی بات ہے ایمان کو یہ سستی چیز ہے ارے ایمان تو وہ چیز ہے جس کو بچانے کے لئے جان دینی پڑے تو جان دے دی جائے میری پیاری مو بینوں ایک طرف یہ لڑکیاں آئے جو اپنے باپ کا نام دوبو رہی ہیں اپنی قوم کا نام دوبو رہی ہیں اور ایک طرف دیکھو حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ نو کو دیکھو وہ بیچاری اپنے جوان بیٹے کے سامنے ننگی کر دی جاتی ہیں اپنے شوہر کے سامنے ننگی کر دی جاتی ہیں ان کے بدن کے کپڑوں کو اتار لیا جاتا ہے ہائے ہائے ایک ماں کے لئے کتنی زلط کی باتیں اس کے جوان بیٹے کے سامنے اس کو ننگا کر دیا جائے اوہ سمیہ تیرے ایمان کا کیا کہنا تیری استقامت کا کیا کہنا تُو نے جوان بیٹے کے سامنے ننگا ہونے کی زلط کو گوارہ کر لیا مگر تُو نے اسلام کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا تُو نے ایمان کو چھوڑنا گوارہ نہ کیا سمیہ شہید ہو جاتی ہیں بڑی بے دردی سے ان کو شہید کر دیا جاتا ہے وہ اللہ کی راہ میں پیاری ہو جاتی ہیں وہ اپنی جان اللہ کی راہ میں دے دیتی ہیں مگر اسلام چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی تربیت کی کمی ہے میرے بھائیوں ہم اپنی بیٹیوں کو ایمان نہیں سکھا سکے ٹھیک ہے آپ کے علاقے میں تو ماشاءاللہ لڑکیوں کے ادارے ہیں لوگ اب تو میں دیکھتا ہوں گاؤں دیہات میں خاص طور سے آپ لوگوں کے علاقوں میں لڑکیوں کو دینی تعلیم دینے کا رجحان بڑا ہے اچھی بات ہے مگر شہروں کے حالات بہت خراب ہیں ابھی میں کلکتہ سے ہو کے آ رہا ہوں ممبئی جاتا رہتا ہوں بڑے بڑے شہروں کے حالات بہت خراب ہیں ایک تو بڑی تعداد میں مسلمانوں میں ایسے لوگ ہیں جو اپنی مسجدوں میں عورتوں کو جانے کی پرمیشن نہیں دیتے ان کا فتوہ ہے کہ صاحب عورتیں مسجد میں نہیں جا سکتی مارکٹ جا سکتی ہیں گھومنے فرنے جا سکتی ہیں کلکتہ کی سہر کر سکتی ہیں دلی کا قدب منار دیکھ سکتی ہیں لال قیلہ میں تفریح کر سکتی ہیں لیکن مسجد میں جا کر کے نماز اور جمعہ نہیں پڑھ سکتی فتوہ لگا کے رکھا ہے یہ الگ بات ہے کہ اب جب پانی سر سے اونچا ہونے لگا جب ان کے گھروں کی بیٹیاں بھی جب گھر چھوڑ کے بھاگنے لگیں تو اب دیرے دیرے کچھ ہلکی ہلکی زبانوں سے کہا جانے لگا کہ اگر ان کا الگ انتظام ہو تو نماز پڑھ سکتی ہے قربان جاؤ اس ملک میں جب عورتوں کے لئے مسجد کے دروازے بند کر دئیے گئے یہ جماعت اہل حدیث تھی جس نے اپنے مسجدوں کے دروازے عورتوں کے لئے کھولے تھے آج الحمدللہ پورے ہندوستان میں لاکھوں اہل حدیث کی مسجدیں ہیں جہاں جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہوتا ہے اور عورتیں جاتی ہیں اور امام صاحب کی تقریر سنتی ہیں اور آپ کے گاؤں میں اور آپ کے علاقے میں اگر انتظام نہیں ہے تو معاف کیجئے ہونا چاہے یہ جلسے جو سال میں ایک بار ہوتے ہیں اور اس میں عورتیں آتی ہیں معاف کیجئے عورتوں کے دین کی تربیت کے لئے اتنا کافی نہیں ہے آپ کو جمعہ کی نماز میں عورتوں کا علق سے انتظام کرنا چاہے اور برہیٹ سے پڑھ کر کے آپ کے گھروں کی اور خاندان کی لڑکیاں جو فارغ ہوتی ہیں ان کے ذریعے بھی گھروں اور خاندانوں میں دین کا کام ہونا چاہیے اپنی لڑکیوں کو صرف اس لیے مت پڑھائیے مدرسوں میں کہ ان کو اچھا رشتہ مل جائے اگر انہوں نے تعلیم حاصل کی ہے آٹھ دس سال تو اس تعلیم کا بینفٹ بھی سماج کو ملنا چاہیے عورتوں میں بہت دین کا کام کرنے کی ضرورت ہے میرے بارے